اللہ علیہ وسلم واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحییت والکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى لمجد المحمود الاحمد اعنی ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم وعلا روحه ونفسه وساہره ورسیه سید لسقیاء واللسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلا اوسیائه لا سیما بقیت اللہ فلرزین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت وعلا اعدائه مجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہك للدین حنیفا فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العلي العظیم صلوات اللہ علیہ وسلم معرفت دین کے عنوان سے آپ بھی خدمت میں مطالبش کر رہا ہوں بہت سے سوالات بھی آتے رہتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ موضوع کو لے کے چلتا رہوں اور مطالبش کروں کہ ہم دین حق کے ماننے والے ہیں اور جب انسان کو ایک بہت بڑی نعمت ملتی ہے تو انسان کو اس نعمت کی قدر کرنے چاہیے سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ جب انسان کو نعمت ملی ہے تو انسان اس دین کی قدر کرتے ہوئے اس کی معرفت حاصل کرے جب کوئی چاہنے والا کوئی حدیعہ دیتا ہے تو چاہتا یہ ہے کہ میرے اس حدیعے کی قدر کی جائے میرے اس تحفے کی قدر کی جائے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دین اسلام دیا ہے اور یہ جب دین ہمیں عطا کیا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی قدر کی جائے جب کسی شہ کی قدر نہیں کی جاتی مثال کے طور پر میں اپنی انگوٹھی کسی کو حدیعتاں دے دوں وہ انگوٹھی کو اٹھا کے کہیں پھیک دیں تو میں خودی تلاش کروں گا پھوٹی کہاں گر گئی ہے تاکہ اٹھا کے واپس لے جاؤ کیونکہ حدیعہ دینے والے کو قدر ہوتی ہے اس نے حدیعہ کیا دیا ہے اگر کسی بھی شہ کی قدر نہ کی جائے تو اسے واپس لے لیا جاتا ہے حضرت جانے گرامی لوگوں نے آل محمد کی قدر نہیں کی اسی لیے بہت سے آج مسلمان ہیں لیکن ان کے دلوں میں آل محمد کی محبت نہیں ہے جب قدر نہیں کی تو اللہ نے اس محبت کو اٹھا لیا صرف انہی کو عطا کرتا ہے جو اس کی قدر جانتے ہیں یہ مجالس جو ان کی قدر کرتا ہے وہی ان میں آتا ہے یہ مجالس ملاقات کا ذریعہ ہیں کن سے انبیاء علیہ السلام سے آئمہ سے ملائکہ سے مؤمنین سے فرشتوں سے یہ سب کے سب ان مجالس کی زینت ہوتے ہیں نجانے کون کہاں موجود ہو انسان ان ہستیوں سے ملنا چاہے تو مسجدوں میں آتا ہے امام بارگاہوں میں آتا ہے اس کا نام ہی ہے امام بارگاہ نام اس لئے رکھا گیا ہے تاکہ اگر امام کی بارگاہ میں جانا ہو اگر وہ یہاں نہ بھی آئیں تو جہاں پہ بھی ہو ہمارا سلام انہیں پہنچ رہا ہے ہماری عقیدت انہیں پہنچ رہی ہے ان کے لئے قید نہیں ہیں وہ آزاد ہیں سعیدانے کرامی نجف میں بیٹھ کے بھی کرولہ میں بیٹھ کے بھی امام آپ کی ان باتوں کو سن رہے ہیں آپ کی عقیدت کو دیکھ رہے ہیں تو ازادانے کرامی اب جو بھی قدر کرتا ہے ہمیں معلوم ہیں مجالس کے اندر صرف شیعہ نہیں آتے سب آتے ہیں صرف مسلم نہیں آتے غیر مسلم بھی آتے ہیں اب جو قدر کرتا ہے وہ ہی مجلسوں میں آتا ہے اب جو قدر نہیں کرتا وہ محروم رہ جاتا ہے ازادانے کرامی یہ نہ سوچئے کہ یہ مجالس یہ شیعہ برپا کر رہے ہیں یہ برپا کر رہا ہے وہ برپا کر رہا ہے انسان اگر نیک کام کو کسی کے پاس بھی دیکھے اس کی قدر کرتے ہوئے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے انسان کسی بھی حتی علم کو ہمارے بہت سے بچے باہر کے معمالی پر پڑھنے جاتے ہیں پتہ بھی ہوتا ہے وہ غیر مسلم ہے لیکن اس لئے پڑھنے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں علم ہے اگر علم نہ ہو تو کون جائے گا آپ قدر کرتے ہیں علم کی تبی تو اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں میں تمام کے تمام افراد سے مخاطب ہوں جو علم کی قدر کرتا ہے وہ کافر کے پاس بھی اپنے بچوں کو بھیج دیتا ہے تاکہ ان کی قدر کرتے ہوئے وہاں پہ جا کے علم حاصل کر سکیں ان مجالس میں کچھ نہ ملے سواب تو ملے گا تو کم از کم اسی نیت سے مجالس میں آتے رہیں اور مجالس میں آنے سے چلیں آپ نہیں آرے کوئی حرج نہیں ہے لیکن روکنے کا گناہ تو اپنے سر نہ لیجئے بہت سے افراد سارا اپنے سر ازاد لے لیتے ہیں گناہ لے لیتے ہیں بچوں کو روکا اس کو روکا اس کو روکا روکنے کی ضرورت نہیں ہے خود نہیں بھی آرہے ہیں تو جو جا رہا ہے کم اس کم اسے نہ روکیں ایک بہت بڑی دینداری کے خلاف ایک بہت بڑی عجیب و غریب شئے ہے کہ انسان خود عمل نہیں کرتا دوسروں کو عمل کرتا برداشت بھی نہیں کرتا یہ بہت بڑی ایک وبال ہے بہت بڑی مصیبت ہے اس سے محفوظ رہی ہے توجہ ہے میرے ساتھ تمام حصرات کے تو آج میں پہلوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم مگر دیندار نہیں ہیں تو ہم کسی اور کو دین پر عمل سے نہ روکیں ہم کسی اور کے اور دین کے درمیان میں حائل نہ ہوں کہ ہم رکاوٹ بن جائیں ہم کبھی کسی کو تنس نہ کریں ارے بھئی یہ تو آج کے لنمازیں پڑھنے لگے ہیں بہت دیندار اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں مولانا بن گئے ہیں نمازوں سے تم کیا ترقی کرلو گے ارے خود نہیں پڑھتے تو نہ پڑھئے دوسروں کو نماز سے کیوں روک رہے ہیں بات پہنچ رہی ہے زینے گرامے تو ہمارے کجیب و غریب شہ ہے کہ ہم خود بھی عمل نہیں کرتے لیکن دوسروں کو بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں بے آج کے مجلسوں میں بہت جا رہے ہو شیعہ تو نہیں ہو گئے ہو نہیں کوئی شیعہ نہیں ہوتا ہے یہ صرف اسے احساس ہوتا ہے کہ حسین کتنے عظیم ہے یہ حسین کی عظمت اسے کھیش کے لا رہی ہے تو بہت سے میرے اہل سنت جو بھائی آتے ہیں بچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی ہم آتا جاتے ہیں مجلس میں لیکن ہمیں بہت سے روکنے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں بھی تم مجلس میں جانے لگے ہو ایسا تو نہیں کہ تم شیعہ ہو گئے ہو کہ میں قسمیں کھاکا کے بتاتا ہوں میں شیعہ نہیں ہوا ہوں صرف مجلسوں میں جاتا ہوں کہ گھر میں رہنا مشکل ہو گیا ہے والدین سارا کا سارا وہ مسجد میں بتا نہیں نہ جانے کس نے کیا کہہ دیا ہے ہمارے والد کو شک ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تم کافر ہو رہے ہو اجزانے کے رامی آگ کے مجلسے سن لیجئے آپ کو پتہ چاہتے جائے کہ یہاں سے کفر بیان ہو رہا یا ایمان بیان ہو رہا اجزانے کے رامی آجائیے مجالس میں ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کوئی بھی آجائے یہاں پہ سب کو آنے کے بعد قرآن سننے میں ملے گا حدیث سننے میں ملے گی پہمبر اسلام کا عرمان سننے میں ملے گا اور پہمبر اسلام کی آل کی سیرت سننے میں ملے گی تو اب یہاں پہ جو بھی آئے گا اسے خود یہاں پہ آنے کے بعد احساس ہوگا پروپگینڈوں کو مت مانیے میں نے اس دن بھی کہا تھا جتنے مرضی پروپگینڈے کر لی دیئے یہ پروپگینڈا کام نہیں آتا ہے پہمبر اسلام کے خلاف کتنے پروپگینڈے کیے گئے وہ سارے پروپگینڈے مر گئے اور پہمبر اسلام آج بھی زندہ ہے دین اسلام آج بھی باقی ہے قرآن کریم آج بھی باقی ہے وہ یزید جو کہتا تھا میں حسین کا نام مٹا دوں گا اس نے چاروں طرف سے گھیرا اور کہا گھیر کے مار دو کوئی دیکھنے بھی نہ پائے کہ ہم نے مارا اور آج بہت سے لوگ کہتے ہیں بھی خود ہی مارتے ہیں اور خود ہی مارا خود ہی روتے ہیں یہ آج ایک بہت بڑا پروپگینڈا ہوتا ہے بچے آکے پوچھتے ہیں موڑنا میں چھوٹے سے بچے بھی چھوٹے چھوٹے بچے باز کا سکول میں کہتے ہیں نہیں وہ لوگ کہتے ہیں تم شیعہ ہو تو تم نے امام حسین کو مارا تھا اسی لئے تم ہی رو رہے ہو اچھا ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں ہم نے مارا ہے اور ہم ہی خود ہی رو رہے ہیں تو آئیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں ہم قاتلان حسین پہ لانت بھیجتے ہیں آپ بھی بھیجئے مراحل 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 ملاحا حدیثیت مدعوات سیلیت 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 حفظ محمد وآل محمد بن سلسل را محمد وآل محمد سلسل راہی سواجوہ حدیث آنے کے راہ میں حدیث آنے کے راہ میں ہم ہمارا بہت واضح سا تین ہے دو اور دو چار ہے سپیمبر اسلام کی حدیث مشہور ہے اور ہم اسی پر عمل کرتے ہیں اور سب نے اس حدیث کو لکھا ہے خود صحیح مسلم میں موجود ہے کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں کتاب اللہ وعطراتی اہل بیتی اللہ کی کتاب اور اپنی اطرات اپنے اہل بیت میں دوسرے مقام پر بیان کر رہا تھا صرف دو جملے کہوں گا آگئے بڑھا دوں گا بات کو تو وہ جو سارے مجمع کی میرے ساتھ ہے تو حبیبِ خدا فرمارے میں چھوڑے جا رہا ہوں حبیبِ خدا فرمارے میں چھوڑے جا رہا ہوں تو پیمبر صحابہ سے مخاطب ہوکے کہہ رہا ہوں میں چھوڑے جا رہا ہوں فیکم تمہارے درمیان کتاب اللہ وعطراتی آہل بیتی تو ایک بات واضح ہو گئی جو پیمبر کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی اطرات اپنے اہل بیت تو ایک بات بہت کھل کے ہمارے لئے واضح ہو گئی جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں اور جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں بات پہنچ رہی ہے ایسانی کے لئے سوجہ فرمائے ایسانی کے لئے ایسانی کے لئے یہ جتنا بھی دین کا پورا نظام ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہے دین کے پیشواہ کون سی حصیہ ہیں جب آپ کسی ایسی حصی کے پیچھے چلیں گے تو خود بخود آپ کو واضح ہوتا چلا جائے گا کہ یہ دین بہت بلند باعظمت دین ہے آج پوری دنیا دم بخود ہے ایک بہت بڑا مغربی مفقر ہے نام لینا مناسب نہیں میں سمجھ رہا ہوں اس لئے میں نام نہیں لے رہا ہوں وہ کہتا کہ میں نے دیکھا کسی بھی دین کو وہ اس طرح سے ترقی نہیں کر پایا جس طرح سے اسلام اور اسلام میں بھی شیعہ تو کہا میں نے بہت سوچا فرانس کا بہت بڑا فلسفی ہے بہت بڑا مفقر ہے اس نے پوری دنیا کا دورہ کیا تھا تمام عدیان عالم کو پروفیسر تھا یونیورسٹی کے اندر بارہ لگر کہیں تو ہنڈری کوڈ بن نام ہے بہت بڑا پروفیسر رہا فرانس کا اس نے کہا میں ساری دنیا میں گیا خود عیسائی تھا اس نے کہا میں نے یہودیوں کو سریڈی کیا میں نے عیسائیوں کو سریڈی کیا ہندووں کو بدمت کے ماننے والوں کو وہ سب کو سریڈی کیا مسلمانوں کو تو میں نے دیکھا کہ بہت سے افراد جیسے ہی ان کے انبیاء گئے تو ان کے جو جذبات تھے وہ مان پڑتے چلے جا رہے تھے جناب موسیٰ کے جانے کے بعد یہودیوں کے جذبات کمزور ہو گئے جناب عیسائی کے جانے کے بعد عیسائیوں کے جذبات کمزور ہو گئے اسی طرح سے بہت سے ہندووں کے افتار آتے رہے بدمت کے جتنے بھی کہتہ مسلمانوں کے بھی رسول خدا کے جانے کے بعد وہ احساسات اس طرح سے نہیں رہے لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ ایک ایسا طبقہ ہے جس کی حرارت ہر سال بہت جاتی ہے میں بہت سوچا کرتا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین ابن علی کو چودہ سال ہو گئے ہیں کہ شہید کر دیا گیا لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ جیسے ہی محرم آتا ہے ایک ایسی تحریک سے پیدا ہوتی ہے کہ خون حسین ابن علی یہ اپنا اثر دکھاتا ہے ہر سال محرم میں اور ایک ایسا موجزہ ہے کہ جس کی کوئی تفسیر نہیں کر سکتا اس موجزے کو سمجھایا نہیں جا سکتا صرف محسوس کیا جا سکتا ہے اور اگر کوئی دنیا کا آدمی محسوس کرنا چاہتا ہے کہ امام حسین کا موجزہ کیسا موجزہ ہے ہماری مجلسوں میں آکے محسوس کروئے یہ مجالس امام حسین علیہ السلام کا زندہ موجزہ ہے پوری دنیا کے اندر لوگ کہیں پہ بھی بلاتے ہیں دعوت نامیں جاتے ہیں دعوتیں دی جاتی ہیں احتمام کیا جاتا ہے یہ واحد مجلس اعضاء ہے دعوت نامہ نہیں چھپتا ہر آدمی خود پوچھ رہا ہوتا ہے یہ پوچھنا بتا رہا ہے کوئی حسین اتنا بعظیم ہے وہ کسی کو نہیں بلاتا ہر آدمی ان کا پوچھ کے ان کے پیچھے جاتا ہے یہ حسین ہے اہدانے کے رامے جس کے اندر بھی دین کی محبت ہوگی جس میں دینداری ہوگی وہ خود بخود حسین ابن علی سے وابستہ ہو جائے گا کسی بھی دور میں حسین ابن علی سب سے بڑی علامت ہے نشانی ہے دین کی تو یہ مجالسوں کہیں پہ بھی ہو کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسے نہ ہو شاعر نے بڑے منفرد انداز سے کہا ہے وہ کہتا ہے کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسے نہ ہو فرض کیجئے یہ نہیں کہا کہ خدا نہ کرے مجلسے نہ ہو شاعر کہتا ہے کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسے نہ ہو سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے وہ کہتا ہے کہ جناب سید الشہدہ علیہ السلام یہ کیسی ہستی ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعا شہید ہونے کے باوجود بھی خون کو تلوار پر اگر فتح ہوتی ہے تو کربلا میں نظر آتی ہے ایزانِ گرامی ہے میں کیونکہ وقت کے اندر کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ زیادہ مطالب کو پشک کرو تو توجہ میرے ساتھ رہے گی ایزانِ گرامی دین ایک ایسی شے کا نام کہ اگر آپ خود عمل نہ بھی کرتے ہوں دوسروں کو رکاوٹ نہ بن جو دوسروں کو روکتا ہے وہ خود بھی محروم ہو جاتا اور اگر کوئی کسی اور کے دین پر عمل کرنے سے خوش ہوتا ہے اللہ اسے بھی توفیق دیتا ہے وہ دیندار بن جاتا ہے ایسی بہت سی تاریخ کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں ایزانِ گرامی تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے کہ جہاں جناب امار حضرت امارِ یاسر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں ان کے والد اور والدہ اسلام کے سب سے پہلے شہید حضرت یاسر حضرت سمیہ بعض نے اختلاص کیا کہ حضرت یاسر سے پہلے بھی ایک مرد شہید ہے لیکن خواتین میں پہلی شہیدہ حضرت سمیہ قوجہ ہے نا میرے ساتھ حضرت اماریہ سے مسلمان ہو گئے جب گھر گئے تو ان کے والد والدہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ تم محمد سے بہت قریب ہونے لگے ہو بیٹا ان سے زیادہ قریب نہ ہو نا سارے قریش کے بڑے بڑے سردار ان کے مخالف ہیں اتنے سرداروں سے کیسے لڑو گے تم کمزور ہو اور محمد خودیتین تھے ایزانہ گرامی حقانیت کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ چاہے زمین دوز ہو زمین پہ بیٹھا ہو لیکن ایک مرتبہ جب اٹھ جائے تو ساری بلڈنگیں چھوٹی نظر آئے بادشاہ اس کے سامنے ہیچ نظر آئے ایزانہ گرامی حق کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں کشش پائی جاتی ہے جیسے مقناطیس ہوتا ہے میں پیش کرنا چاہ رہا اگر سننا جائیں گے مقناطیس ہوتا ہے نا اس میں کشش ہوتی ہے احادیث میں ہیں بعض احادیث میں ہیں ابھی کسی میں بہت بڑے کعالم کی مقالے کو پڑھ رہا تھا تو انہیں نے کہا کہ بہت سے مومن بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی جیسے دین میں کشش ہے ان میں کشش پیدا ہو جاتی ہے اللہ ان کی وجہ سے بہت سو کو دین کی طرف لے آتا ہے صرف نبی اور آل نبی ایسے نہیں ہیں ان کا مقام تو بہت زیادہ ہے کہ ان کے بعض ماننے والے ایسے بن جاتے ہیں کہ ان کے ماننے والے ہوتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے لوگوں میں کشش پیدا ہو جاتی ہے حضرت احمد مارے یاسر انہی میں سے تھے اپنے پورے قبیلے میں ماباک سب کے سامنے جب جاتے تھے تو وہ کہتے تھے بیٹا کیا بات ہے بالکل بدل چکے ہو تمہاری صورت بدل گئی ہے تمہاری صیرت بدل گئی ہے ہمیں ویسے تم سے محبت تھی لیکن اب تمہیں دیکھنے کا جی کرتا ہے کہ یہ اثر میرا نہیں ہے یہ جو میں محمد مصطفیٰ کی شعاؤں سے کچھ حاصل کرتا ہوں یہ اثر آپ میں نظر آ رہا ہے حضرت احمد جو آل محمد کے پانس بیٹھنے لگتے ہیں ان میں بھی تبدیلی آنے لگتی ہے کوئی کمیل ابن زیادہ نقعی بن جاتا ہے کوئی مالک اشتر بن جاتا ہے کوئی میسم تمار بنتا ہے کوئی غلام ہوتے ہوئے سیاہ فام ہوتے ہوئے افریقے ہوتے ہوئے مطلب نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں کہ جناب امیر نے غلام خریدتا تھا ذر خرید غلام سے بہت لوگ کہتے تھے یہ حقیر آدمی ہے کون ہے لیکن نظیر دانے کے نامی اگر علی ابن بطالب غلام بھی خریدے اسے تربیت کر دیں وہ غلام تربیت پاننے کے بعد ایمان کے کیسے درجے پہ چلا جاتا کہ بڑے بڑے فقہاں کے سلام کرتے ہیں ایمان کے نامی یہ در ایسا ہے اس کے اندر کشش ہے آئیے در میں چند مثالیں دینا چاہ رہا ہوں آپ کس خدمت میں کہ انسان کے اندر یہ کشش پیدا ہو جائے کہ جہاں جائے دین اس کے اندر نظر آنے لگے کہ یہ بعمل انسان ہے ایمان کے نامی عقیدہ عمل اخلاق یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد ایک شخصیت بنتی ہے شخصیت انسان کے کردار سے عمال سے افعال سے اس کے صورت میں کردار میں نظر آتی ہے بہت سے بڑا کہتے ہیں یہ آپ کہتے ہیں کہ علی ابن بطالب کو دیکھنا عبادت ہے ہاں پہمبر نے فرمایا لیکن مولا سے پوچھا مولا نے کہا صرف مجھے نہیں میرا اگر کوئی حقیقی ماننے والا ہو میرے اس ماننے والے کو جس کو دیکھ کے میری یاد تازہ ہوتی ہو اسے بھی دیکھنا عبادت ہے عالمی ربانی کو دیکھنا عبادت ہے جانے گرامی ہمارے اندر ایک ایسا مقناطیس ہے کہ اگر ہم اس کو سانچتے چلے جائیں تربیت کرتے چلے جائیں سیکل کرتے چلے جائیں تو ہم میں کشش پیدا ہو جائے گی مختلف حالتیں پیدا ہو جائیں گی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے لئے میرے ساری تمہید باندھی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں المؤمن و کلمہ مؤمن جہاں وہ پانی کی طرح سے ہوتا ہے آپ نے دیکھا کتنی چیزیں پاک کرنے والی ہوتی ہیں انہیں سب کو کہا جاتا ہے متحرات متحرات یہ چیزیں تاہر تو سب چیزیں ہیں پاک ہیں لیکن کوئی چیزیں تاہر نہیں ہوتی ہیں صرف وہ متحر بھی ہوتی ہیں خود بھی پاک ہوتی ہیں دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے پانی اور معصوم فرماتے ہیں مؤمن بھی پانی کی طرح سے ہوتا ہے صرف خود پاک نہیں ہوتا جہاں جاتا ہے لوگوں کو پاک کرتا رہتا ہے تو کیا مطلب یعنی آپ اور میں کہیں سے گزریں گے تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی نہیں پانی جسموں کو پاک کرتا ہے مؤمن نفسوں کو پاک کرتا ہے دلوں کو پاک کرتا ہے یا رسول اللہ نعرہ سلوہ نعرہ سلوہ ادھارے کے لئے محمد آمد بلند سے بلند سے ادھارے کے لئے اللہ ادھارے کے لئے توجہ میرے ساتھ رکھئے گا یہ جتنے مطالب ہیں معصول فرماتے ہیں المؤمن و کلمہ اس حدیث کو سن لیجئے گا پلے سے بان لیں ایک مرتبہ عربی کے الفاظ یاد کر لیں ایک حدیث میں ہے وہ مؤمن جو چالیس حدیث یاد کر لے اور ان پر عمل کرے روز قیامت اسے فقیح اٹھایا جائے گا وہ فقیح اٹھایا جائے گا روز قیامت تو المؤمن و کلمہ کعف علف لام میم علف حمزہ المؤمن و کلمہ مؤمن پانی کے مانند ہے پانی کی طرح سے ہوتا ہے توجہ رہے گی میرے ساتھ مؤمن پانی کی طرح سے ہوتا ہے فقہان نے پانی کی پانچ اقسام لکھی ہیں پانی بھی بھی پوری طرح سے پنجتنی ہے تو پانچ اقسام لکھی ہے فقہان نے اب جو توضل مسائل پڑھے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں آگے ہوگا میں جلیلی اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا پانی کی پانچ اقسام جاری پانی ہے جیسے دریا کا سمندر کا پانی ہے چشمے کا پانی ہے دوسرا بارش کا پانی ہے تیسرا کوئن کا پانی ہے چوتھا کر پانی ہے اور پانچوان آبے قلیل ہے جو گلاس میں یہ چھوٹا سا پانی ہے یہ جو آبے قلیل ہے نا جیسے نجاست سے ملتا ہے فورا ناپاک ہو جاتا ہے نجس ہو جاتا ہے لیکن باقی پانی آسانی سے نجس نہیں ہوتے جب تک رنگ بوئی ازاقہ نہ بدل جائے تب تک نجس نہیں ہوتے لیکن یہ آبے قلیل فورا نجس ہو جاتا ہے توجہ ہے میرے صاحب یہ بہت جنہی بدل جاتا ہے کچھ مومن آبے قلیل کی طرح سے ہوتے ہیں جیسے ہی برائیوں سے ملیں گے فورا برائیوں پکڑنے لگتے ہیں آبے قلیل کبھی نہ بنیا گا جس قدر ہو سکے کم از کم کر ضرور بنے کم از کم کر ضرور بنے اور جو مجلسوں میں مسلسل آتے ہیں نا وہ آبے جاری کی طرح سے ہوتے ہیں بہتے چلے جاتے ہیں جو ان سے مس ہوتا ہے جو مل جاتا وہ پاک ہو جاتا ہے آبے جاری کبھی بھی نجس نہیں ہوتا وہ پاک ہی رہتا ہے جہاں سے گزرتا ہے ہر جگہ کو زمین کو راستوں کو سب کو پاک کرتا چلا جاتا ہے تو مومن آبے جاری کی طرح سے بنے آبے جاری کی بہت بڑی ایک مثال ہے بہت بڑی مثالیں ہیں میں ایک مثال دینا چاہتا حضرت مالک اشتر مالک ابن حارث نقیل اشتر کہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں امیر المؤمنین کے اصحاب میں سب سے زیادہ جلیل القدر جناب مالک اشتر ہیں میں نے پہلے بھی ان سے مطالق پیش کیا آت کسی اور واقعی در اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب مالک اشتر سے مطالق حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا کانا لی کما کنتل رسول اللہ مالک کو مجھ سے وہ نسبت تھی جو مجھے رسول خدا سے تھی میں نے اتنی بڑی حدیث کسی صحابی سے مطالق کسی معصوم کی نہیں دیکھی ہے تو پوچھا مولا یعنی علماء سے سوال کیا گیا کہ مولا نے یہ کیوں کہا کہ جس طرح مجھے رسول خدا یعنی جیسی مجھے پہمبر سے نسبت تھی جیسی میں پہمبر کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے کھڑا رہتا تھا کہ کوئی پتھر آئے گا میں اپنے سینے پہ لوں گا کوئی تیر چلے گا میں اپنے سینے پہ روکوں گا کوئی تلوار کا وار کرے گا میں اسے روکوں گا اسی طرح سے مالک میرے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہتے تھے کہ اگر کوئی مولا مشکل کشاہ کی شان میں گساخی کرے گا تو میں دفاع کروں گا جب تک میں ہوں بوڑھے تھے لیکن اتنا ایمان تھا کہ مولا نے کہا تھا مالک و مشہ وہ نسبت ہے یہ عمر کا کوئی انسان پہ فرق نہیں پڑتا کوئی بچہ ہو جوان ہو بوڑھا ہو فرق پڑتا ہے تو انسان کے ایمان سے اس پہ فرق پڑتا ہے بڑے بڑے بوڑھے افراد ہیں جنابِ حبیب ابن مظاہر ہیں مسلم ابن اوسجاہ ہیں جنابِ شعید ہیں ضعیف العمر ہیں لیکن ایمان میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں عجیدانِ گرامی آج اپنے کردار کے اندر کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کوئی آلِ محمد کا جو ماننے والا نہ ہو وہ آپ کے کردار کو دیکھ آلِ محمد سے دور ہو جائے آپ اس طرح سے بنیں کہ ہر آدمی آپ کو دیکھنے کی وجہ سے آلِ محمد سے قریب ہوتا چلا جائے ہمارا کردار اتنا بلند ہو کہ لوگ ہمیں دیکھنے کے بعد کہیں کہ اگر یہ ماننے والے ایسے ہیں تو آلِ محمد کیسے ہوں گے اے جانے گرامی اس سے بہتر اندراز سے سلوات کی زحمت فرمائیں گے آئیے در اس پہلو کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں ایک مثال ہے میں نے بہت دیلی پیش کی ہے لیکن آئیے اس پہلو کو پیش کروں کہ دین کے معاملے میں ہم رکاوٹ نہ بنے جیسا بھی ہو سکے ہم کبھی بھی مانے نہ ہو رکاوٹ نہ ہو ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ بعض وقت دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے حضیانے گرامی اس دور میں آپ خود عمل کر سکیں نہ کر سکیں کسی کے لئے رکاوٹ نہ بنے میں اس بات کو دہرارہا ہوں جب تک کہ آپ کی ذہنوں میں اتر نہ جائے میں اسے دہراتا رہوں گا میں سب چہروں کو دیکھ رہا ہوں حضیانے گرامی ہم کہیں پہ بھی مانے یا رکاوٹ نہ ہو آج ہمارے یہاں میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا شادیوں میں بعض اوقات ایسا ماحول ہوتا ہے بعض افراد شرکت نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں روک رہا میں خود شریک نہیں ہو رہا اسے اتنی لانت منامت ہوتی ہے کہ بھئی آپ کیوں شریک نہیں ہو رہا ہے کبھی تھوڑے دیر کے لئے آگیا تھا میں نہیں چاہتا کہ میں ان تمام کے تمام رسوم کے اندر شریف ہو جاؤں میں نہیں گنہگار ہونا چاہتا ہمارے ہاں رکاوٹ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ لوگ خود عمل کرے نہ کریں لیکن دوسرے کو عمل کرتا برداشت نہیں کرتے یہ آپ کے خاموشی بتا رہی ہے کہ سارے اس پوری معاشرے کو آپ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں یہ خاموشی کئی مطبع اس بات کے علامت ہوتی ہے کہ انسان دیکھ رہا کہ ایسا ہو رہا ہم کئی مطبع رکاوٹ ہیں ہم خود رکاوٹ ہوتے ہیں اگر کوئی دین پر عمل کرنے لگتا ہے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جب ہم سارے ہی عمل نہیں کر رہے تو یہ اکیلا ہی کی دین پر عمل کر رہا کوفے میں جانے والے سب سے زیادہ شہدہ کروالا مطاب کوفے کے لوگوں کی لیکن وہ ڈرڈر کے چھپ چھپ کے آ رہے تھے جنابی حیبین و مظاہر مسلم بنیو سجان یہ تمام افراد چالیس سے زیادہ شہید ہیں کوفے کے شاید پچاس سے زیادہ ہوں بہتر میں سے چالیس یا پچاس کوفے کے ہیں لیکن چھپ چھپ کے آ رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کوفے کا محول ایسا کہ اگر ہم جائیں گے تو ہر آدمی احلانت ملامت کرے گا رہے مارے جاؤ گے حسین کا ساتھ دو گے مجھے پوری طرح سے احساس ہے مجالس میں جو ہمارے بہت سے دوسرے برادران آ رہے ہیں انہیں کتنا سننا پڑتا ہوگا پورے سال انہیں تبرہ سننا پڑتا ہوگا اپنے گھر والوں سے رشتہ داروں سے عزیزوں سے کیوں مجلس میں گئے چھے ارادہ کیا ہے مستقبل کیا ہے حجانِ گرامی اسی طرح سے ہمارے برادران میں کوئی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم رکاوت بنیں حجانِ گرامی کوئی بھی اگر پڑھنا چاہتا ہے اگر خاندان میں دوسرے افراد نہیں پڑھیں بھے تم پڑھ کے کیا کرو کہ جب کوئی اور نہیں پڑھ رہا ہے نہیں آج کسی بھی طرح سے کسی کو عمل سے نہ روکیے جب آپ کا دل کا واحی دے رہا ہے کہ یہ عمل پہ صحیح چل رہا ہے تو آپ رکاوت نہ بنیں میں دوبارہ دملہ جورا رہا ہوں اگر آپ خود نیک عمل نہیں کر سکتے نہ کیجئے آپ گنہکار ہوں گے لیکن دوسروں کے عمل کی ذمہ داری مت لیجئے کیونکہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے فرمان ہے کہ وہ آدمی عقل نہیں رکھتا جو اپنی دنیا کے خاطر آخرت کو تباہ کر دے اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے خاطر اپنی آخرت تباہ کر دے آجانہ اکرامی یہ ہم دن حالہ سے گزر رہا ہے میں جانتا ہوں میں نے سخت جملے کہے ہیں لیکن یہ فریضہ سمجھتا تھا جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا بعض وقت اور یہاں تک میرے ایک دوست ہے مولانا کہنے لگے کہ میں اپنے بچے کو آلی مدین بنا رہا تھا تو خاندان کے باقی لوگوں نے کہا ارے خود تو فاقے کرتے رہے ہیں بچوں کو بھی فاقے کرواؤ گے بھئی تم اس لائن میں آگئے تھے اس کے بعد فاقے کرتے رہے ہیں بھئی اکہ دکھہ ہوتی ہیں جو بیچارے دین کے معاملے کے اندر ترقی کرتے ہیں بہت زیادہ دین پر عمل کرنے سے بھی ایک اور صاحب کم ہے جس فیلڈ کے اندر ہوں وہاں پہ عمل کرتا ہوں اور اس کے بعد لوگوں نے کہا بھئی کیا ملا تمہیں صلح رشوت نہ لینے کا گھر کے اندر جو حالات ہیں مکان تو بنوانے نہیں سکے عزیزانہ گرامی آج ہم نہ یہ کہ صرف دین پر خود عمل نہیں کرتے بلکہ ہم دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہیں خدا نہ کرے کہ ہم ایسے ہوں کہ ہم دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہوں جملہ دوبارہ عزیزانہ گرامی میں بہت سے مثالیں دے سکتا ہوں نوکریوں کی تجارت کی بزنس کی کاروبار کی تعلیم کی ہر چیز کی مثال دے سکتا ہوں کاروبار کے اندر ایک ہی گھر کے اندر چند بھائی ہیں ایک ہی دکان کو چلا رہے ہیں اور نہیں جانتے چیز خالص ہے نہیں ہے بیچ رہے ہیں فوراں کہہ دیں کہ نہیں میں انگرہ ہی دیتا ہوں یہ بلکہ خالص ہے بلکہ درست ہے جیسا ہم نے کہا جیسا لکھا ہے ایسا ہے یہ کا قرد کہہ دے کہ نہیں بھئی ہم زمانت نہیں دے سکتے سارے بھائی اسی کی علانت بلامت کریں گے کیا کہنے کی ضرورت جب چیز بک رہی ہے بکنے دو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اجزانی کے رامی خدا رہا اگر آپ دین پر عمل نہیں کرتے تو آپ خود گناہ کار ہیں لیکن جب دوسروں کو آپ روکتے ہیں تو ان کا گناہ بھی آپ ہی کے ذمہ آ جاتا دوسروں کا گناہ تو کم از کم اپنے ذمہ نہ لی دیئے ہم دوسروں کے جواب اپنی قبر کے اندر دوسروں کا جواب کیسے دیں گے کیوں اتنے ہم مطمئن ہیں کہ ہم سب کے جواب دے لیں گے اپنی قبروں کے اندر تیزانی کے رامی ہم اس بات کے قائل ہیں کہ آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں دور سخت ہے عراق میں اس سے بھی جانا سخت دور گزرا بہرین میں ایک ایسا دور آگیا تھا صدام کے خلاف میں نے ایک جملہ کہا تو گھر میں ہی سے کوئی مخبری کر کے بتا دے گا کہ میں نے ہی خلاف بولا ہے آج جانے کے رامی ایسا بھی دور آیا ہے ایک زمانے میں کوفہ ایسا تھا آج لگتا پوری دنیا ہی کوفہ بن گئی ہے کہ پوری دنیا میں دین پر عمل مشکل بنتا چلا جا رہا ہے یہ میں ساری باتیں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہم دور بڑی تیزے گزر رہا ہے کافر و مشرق بھی پہچان لیں گے کہ یہ امام حق ہے لیکن پہچاننے کے بعد امام کی طرف قدم اٹھانا سب سے مشکل کام ہوگا اس طرح میں چلنا بڑا مشکل کام ہوگا ارے کس کس سے لڑیں گے ساری دنیا تو مخالف ہو گئی ہے اے جانے کے رامی اس لئے اس دور کے اندر ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے ذہنی طور سے اپنے آپ کو آمادہ کریں تیار کریں کہ سرور کائنات میں جو نظام دیا تھا آئیے درہ میں دو مثالیں اور دینا چاہتا ہوں اگر چلیں گے زیادہ تو میں نے آپ لوگوں کو تلخ نے سنا دیا مور تو نہیں آف ہو گیا ہے چلیں آپ اپنا مور ٹھیک کرنے کے لئے سب اونچی آواز سلوات پڑھیں گے بس بھئی اب محول بن چکا ہے میں آپ کو دس سے پندہ منٹ زحمت دوں گا اس وقت پھر مسائب پہ آ جاؤں گا آج شخصیت بھی ایسی ہے جن کے مسائب پیش کرنے ہیں جو جناب سید شہدہ کے سپاسالار ہے حسین ابن علی کا سپاسالار بننا کوئی آسان کام نہیں ہے سوچئے جناب ابباس کا مقام کیا ہے دو مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج دانے کے رامی معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا ایک بہت بڑی مسئبت جو پوری دنیا کے اندر میں جہاں جہاں گیا ہوں پورا میں نے فارس سے لے کے آخر دنیا کے کونے تک مجھے سفر کرنے کا موقع ملا ہے ایک شئے ایک بیماری جو حد جگہ موجود ہے وہ ہے کہ کمزور کو دبایا جاتا ہے پریشر بیلد کیا جاتا ہے ہر بات میں ارے تمہیں کیا بتا اور جو پیسے کے لحاظ سے مضبوط ہو یا عہدے کے لحاظ سے مضبوط ہو چاہے وہ غلط کہہ رہا ہاں میں ہاں ملائی جاتی ہے جسے عام سادہ زبان میں چاپ لوسی کہا جاتا ہے کہ ہر انسان ہاں میں ہاں ملائی رہا وہ غلط بھی کہہ رہا ہم بالکس سبحان اللہ کیا کہنے آپ کی اور کمزور ہوگا اور پتہ ہوگا یہ بالکس صحیح مشورت دے رہا تمہیں کیا پتہ سب کے سب خود پیمبر کے صحابہ جناب سلمان فارسی کا مزاق اڑا رہے علیہ سے عربی تو صحیح آتی نہیں یہ آپ کو مشورت دینے بیٹھا پیمبر اسلام نے فرمایا کہ سب چپ ہو جاؤ سلمان کا مشورت سب سے اچھا تھا یہ جو سلمان نے کہہ دیا سرور کائنات یہ نہیں دیکھ رہے کہ فقر و فاقع ہے پیون لگا ہے پوری ابا قبا پھٹی ہوئی ہے فقیر آدمی ہیں درویش انسان ہیں بس علی سے ولایت رکھتے ہیں ایزانِ گرامی جناب سرور کائنات یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا ایمان رکھتے ہیں آج ایمان کی قیمت کتنی ہے ہماری نگاہوں کے اندر ہمیں یہ دیکھ رہا ہے ہم کتنا ایمان کا احترام کرتے ہیں کسی کے سنیں گے حضرات مثالیں جو میں پیش کر رکھا ایزانِ گرامی اب یہاں تک کہ دو جلیلی مثالیں پیش کروں گا ایک بہت امیر صحابی رسول تھے لباس بھی بہت زرگ بر پرانا وہ جو عرب پہنتے تھے سر پہ کپڑا پرنا لیتے ہیں انہوں نے باندھ رکھا اور بیٹھے ہوئے ہیں اکڑ کے کہ میں بہت پیسے والا آدمی ان کے جو عباد چھی جو لباس تھا بہت قیمتی تھا اتنے میں ایک بہتی بیچارے غریب اور زیادہ تر صحابہ غریب ہی تھے بیچارے غریب آکے بیٹھے ساتھ میں انہوں نے فوراں اپنی ابا کھیچکے ایک طرف ہوئے اور شکل سے بنا کے انہوں نے دیکھا کہ یہ فقیر آدمی میرے ساتھ آکے بیٹھ گیا پیمبر السلام رحمت اللہ علیہ وسلم کبھی سمجھو ہے سب لوگ کے میرے ساتھ پیمبر السلام رحمت اللہ علیہ وسلم اور اس کے باوجود بھی آپ کی ریش مبارک کے بال کھڑے ہو گئے اتنا جلال آیا حبیب خدا کو کہ ایک مرتبہ آنکھیں سرخ ہو گئیں اور وہ جو امیر صحابی جو پیسے والے چھو نے دیکھا وہ سمجھ گئے کہ پیمبر ناراض ہو گئے میرے حرکت کی وجہ سے کہا یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں کہا ہاں اگر یہ تیرے ساتھ بیٹھ جاتا کیا تیری آدھی دولت اسے چلی جاتی تو اپنی دولت کے چلے جانے پہ کیوں اس کے تو نے اتنا زیادہ احساس کیا ایک مرتبہ جب پیمبر کو اس حالت میں دیکھا تو پیمبر تربیت کر رہے تھے اخلاق کیا ہے دین کیا ہے دینداری بتا رہا ہوں آپ کو فوراں انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو راضی کرنے کی خاطر اپنی آدھی دولت دینے کے لئے تیار ہوں میں اپنی آدھی دولت دینے کے لئے تیار ہوں پیمبر اسلام نے فوراں مسترہ کے اس فقیر و غریب صحابی کو دیکھا کہا کہ آپ کو آدھی دولت قبول ہے ماف کرنے کے لئے تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی خاطرے نے ویسے ہی ماف کیا مجھے ان کی دولت نہیں چاہیے میں نے ویسے ہی ماف کیا پیمبر اسلام نے کہا اب ذرا انہیں سمجھا بھی دی دی ہے کیوں ماف کیا یہ نے کہا مجھے سمجھا دو پتہ ہے یہ تربیت میری ہی ہے کہ اسے سمجھا دو کیوں نہیں چاہیے کہا یا رسول اللہ در میں اس بات سے رہوں کہ کہیں اس کی آدھی دولت کے ساتھ اس کا اخلاق میں مجھ میں نہ آ جائے اس کی عادی دولت آئے تو میں بھی ایسے ہی نہ بن جاؤ کہ کل میں بھی غریبوں سے اپنا دامت چھوڑانے لگوں سرور کائنات اتنے کریم ہیں اتنے کریم ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی یتین کے کام آئے کسی یتین کے سر پہ ہاتھ رکھے تو جتنے بال اس کے ہاتھ تلے آئیں گے اتنے اس کے گناہ ماف ہو جائیں گے جتنے بال جب آپ کسی یتین کے سر پہ ہاتھ رکھے تو کہا اتنے گناہ ماف ہو جائیں گے اور کافر الیتیم کہا چین معیہ فیل جنہ یتین کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں ایک عام یتین کو پالنے والا ارے ایک عام یتین کو پالنے والا پیمبر کے ساتھ جنت میں ایسے جائے جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں اور جس ابو طالب نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو ان ابو طالب سے مطالب کیا خیال ہے ایدان اگرامی دینداری یہ نہیں ہے کہ انسان یعنی جراد اپنے اندر پیدا کرنا ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملانا کافی نہیں ہوتا بلکہ دیکھا جائے صحیح بات کیا یہ بھی نہ بن جائے انسان کہ ہر بات پر تنقید ہی کرنے لگے ہر بات میں کڑے نکالنے لگے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ حق بات کو حق کہے غلط بات کو غلط کہے مزاج اپنا ایسا بنا کہ سنیں سمجھیں دیکھیں پرکھیں اس کے بعد فیصلہ کریں ایسا نگرامی ہمارے اندر اتنا میار بلند ہو جانا چاہیے ان مجالس کے صدقے میں حسین ابن علی کے صدقے میں کہ ہمارا میار اتنا بلند ہو کہ ہم صحیح بات کو صحیح کہیں یہ نہ دیکھیں یہ کون ہے غلط بات کسی کی بھی ہو اسے غلط کہیں صحیح بات کسی کی بھی ہو اسے صحیح کہیں ایسا نگرامی آخری مرحلے کو پیشکتہ اور پھر حضرت عباس علیہ السلام کہ آج کون ہے حضرت عباس علیہ السلام آپ نے ایک ان کا پہلو سنا ہے اور وہ ہے ان کا جلال ان کی شجاعت لیکن حضرت عباس کا علم ان کی معرفت ایک ذاکر تھے کہیں عراق میں مجلس پڑھ رہے تھے میں نے پیشلے دونے کے واقعے پڑھا کسی کتاب میں تو پڑھتے پڑھتے کہہ گئے حضرت عباس بہت بہادر تھے بہت وفادار تھے لیکن جناب سلمان فارسی کا علم زیادہ تھا کہہ گئے کہیں بغیر تحقیق کے بعد کا انسان بول دیتا ہے اسی بس بھئے یہ مسعاد کی تمہیند ہے سن لیجئے گا جتنا پیش کر رہا ہوں تو ایک مرتبہ یہ کہا تو رات میں اسی ذاکر نے خواب میں جناب عباس علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بہت بڑی مسنت پہ تشریف فرما ہے اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اصحاب ان کے سامنے کھڑے ہیں انہی میں سے ایک حضرت سلمان فارسی بھی ہے اب وہ ذاکر دیکھتے ہیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عباس مسنت پہ ہیں اور جناب سلمان بھی کھڑے ہیں تو ایک مرتبہ ذاکر کو دیکھا جناب عباس علیہ السلام نے پھر جناب سلمان کو دیکھا کہا سلمان اس مسئلے کا حل کیا ہے کہا مولا میں تو آپ سے اور آپ کے بابا سے سیکھتا ہوں میرے ذہن میں حل نہیں ہے پھر دوسرا سوال پوچھا کہا اس مسئلے کا حل کیا ہے کہا مولا میں نے تو ابھی کہا تو میں تو آپ سے اور آپ کے بابا سے سیکھتا ہوں تیسر سوال کیا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہا مولا کہا کسی نے آزمائش میری تو جناب عباس علیہ السلام نے جناب سلمان کو دیکھنے کے بعد زاکر کو دیکھا کہا تو تو کہہ رہا تھا سلمان زیادہ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ہم سے سیکھتے ہیں اگلے دن وہی زاکر فوراً ممبر پہ آیا کہا پروردگارہ مجھے معاف کر دے کہا میں نے کل جو مسئلہ بیان کیا تھا میں خود قرار کرتا ہوں کہ جناب عباس علیہ السلام چاہیں جتنے سلمان بنا دیں ایزانِ گرامی کئی مرتبہ صرف ایک پہلو پیش کرنے سے کسی کی شخصیت واضح نہیں ہو پاتی ہے کہ شجاعت ہے وفا ہے لیکن حضرت عباس علم میں بہت آگے ہے تفسیر کا بیان حدیث کا بیان حضرت عباس اہلِ بیت کی پنجتنِ پاک کی محبتوں کا مرکز ہے جو پنجتن کی محبت کا مرکز ہو وہ کوئی عام آدمی ہو ہی نہیں سکتا آج ذرا میرے ساتھ چلیے گا میدانِ کربلا میں شبِ آشور ہے اور حضرت عباس علیہ السلام حضرت علی اکبر سے کہہ رہے ہیں میں ابھی ابھی لشکرِ یزید کا نظارہ کر کے آیا ہوں معاینہ کر کے آیا ہوں میں نے سب کو دیکھ لیا ہے اور میں ساری کی ساری فوج کو چار حصوں میں تقسیم کر آیا ہوں چار برابر کے حصوں میں تقسیم کر آیا ہوں اے علی اکبر ایک حصے سے سارے اصحاب جنگ کریں گے ایک حصے سے آپ جنگ کیجئے گا دو حصوں سے اکیلا میں جنگ کروں گا اے علی اکبر وہ جو آدھی فوج میرے حصے میں آئے گی نا میں انہیں جلدی سے قتل کر کے آپ کی مدد کے لئے آ جاؤں گا اے علی اکبر وہ جو آپ کے مقابلے میں دشمن ہوں گے پھر ہم دونوں انہیں ماریں گے اور اصحاب کی مدد کے لئے چلے جائیں گے اے علی اکبر کل ہم مولا حسین کو زحمت نہیں دیں گے مولا بہت پیاسے ہیں ہم انہیں زحمت نہیں دیں گے جنگ کی اے علی اکبر میں خود ہی سب کو دیکھ لوں گا اصحاب میری مدد کرتے رہیے گا ہم سب کو اے دانے گرامی وہ عباس علمدار جن کی خوبصورتی ان کا جلال ان کی حیبت یہاں تک ملتا ہے کہ جیسے جناب علی اکبر علیہ السلام جناب ختمی مرتبت سے ان کی شکل ملتی تھی حضرت عباس کی مولا علی سے شکل ملتی تھی بہت بڑی بڑی آنکھیں تھی بہت خوبصورت تھی اے دانے گرامی آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا کون ہے حضرت عباس جناب عم البنین نے جب پالا حضرت عباس علیہ السلام کو تو روایات میں ہے جب جناب عباس کچھ بڑے ہوئے بولنے لائق ہوئے ایک دو برس کے تھے دو تین برس کے تو جناب عم البنین نے کہا عباس میری چند وسیعتیں یاد رکھنا بیٹا کبھی بھی حسن و حسین علیہ السلام کو بھائی نہ کہنا یا اخا کہ کے نہ پکارنا کبھی بھائی نہ کہنا تو جناب عباس نے کہا اممہ کیا وہ میرے بھائی نہیں ہیں کہ بیٹا بھائی ضرور ہیں لیکن وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں اے عباس وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں اور آپ میرے بیٹے ہیں میں جناب سیدہ کی کنیز ہوں جناب عم البنین ان کا نام بھی فاطمہ تھا اور وہ بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی حضام کی بیٹی تھی عام خاتون نہیں تھی بہت بڑے قبیلے سے تھی لیکن کہتے ہیں جی ہمیشہ کہ جب میں جناب سیدہ کو دیکھتی ہوں تو میں کنیز ہوں تو اس لئے کہا کہ عباس انہیں کبھی بھائی نہ کہنا تو پھر کہا اممہ میں کیسے پکاروں تو کہا جب بھی بلانا تو کہنا سیدی و مولائی آقا و مولا کہتے بلانا روایات کے الفاظ پوری زندگی حضرت عباس نے مولا امام حسن کو امام حسین کو جناب زینب جناب امم قصم کو بھائی بہن نہیں بلایا سیدی و مولائی سیدہ تھی و مولا تھی ہمیشہ کہا آقا زادی بی بی کبھی نام نہیں لیا کبھی بہن نہیں کہا جناب زینب بائیس سال بڑی ہیں جناب عباس سے تیس سال بڑے ہیں مولا حسین جناب عباس چونتیس برس کے میدانے کر بلا ہوئے مولا حسین ستاوان برس کے جناب زینب چھپن برس کی ہیں بس میں پیش کر رہا ہوں واحد حسین ہیں علماء کہتے ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوئی نا تو دونوں جناب عباس کے لیے مولا حسین اور جناب زینب آئے الگ الگ اور کہا جناب زینب قبرانے کا بابا اپنا یہ بیٹا مجھے دے دی دی اسے میں پا لوں گی جب کہا نا جناب زینب نے مجھے دے دی دی اپنا یہ بیٹا میں پا لوں گی تو مولا علی نے کہا زینب آپ سے پہلے حسین نے مانگ لیا ہے اب سوچئے کتنا مقام حضرت عباس کا جن کے طلبدار خود مولا حسین ہو آپ نے اکثر سنا ہوگا حتیٰ اہل سنت ہمارے بڑے بڑے جلیل قدر علماء کہتے ہیں نا کہ جناب جبرائیل آ کے جھولا جھولاتے تھے مولا حسین کا جناب جبرائیل آ کے امام حسین کو جھولا جھولا رہے لیکن سوچیں مولا عباس کون ہے جن کا جھولا خود امام حسین جھولا رہے ہیں جناب عباس عام حسین نہیں ہے میں کہاں پہ جملہ ہوں گا بڑے بزرگ عالم کا ہے مرہوم ہوں گا خدا ان کے درجات بلند فرمائے فرماتے ہیں جب ایک برس کی ہوئے نا مولا عباس تو اپنے گھر کے سہن میں مولا علی کے گھر کے سہن میں جناب زینب مقسم دونوں نے ایک ایک انگلی پکڑ رکھی ہے جناب عباس کے اور ان کو چلنا سکھا رہی ہیں تو کہا جیسے مولا آئے نا تو مولا نے مسکرہ کے دونوں بیٹیوں کو دیکھا کہا میری بیٹی ہیں میری بیٹی کو چلنا سکھا رہی ہیں تو جناب زینب نے کہا نئی بابا ہم تو عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سکھ رہے ہیں ہم عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سکھ رہے ہیں بی بیوں کو بڑی دھارت سی جناب عباس علیہ السلام سے جب جناب زینب چلی تھی نا مدینہ سے تو بی بی نے سب بی بیوں کو جمع کیا اور کہا کہ بی بیوں سب کے پردوں کی میں زامن ہوں تو کہا بی بی آپ کیسے زمانت لے رہی ہیں تو آپ نے فرمایا میرا عباس میرے ساتھ ہے جب تک عباس سے پردوں کی زمانت ہے بس بھی عزیزانِ گرامی جب میدانِ کربلا میں آئے آج سات محرم گزر گئی ہے اب خیموں سے آوازیں آ رہی ہوں گی نا العطا چھوٹے چھوٹے بچے ایسے بلک رہے ہوں گے جنابِ عباس کی غیرت برداشت نہیں کرتی تھی کہ جنابِ سکینہ کہیں پیاس لگی ہے ایک مرتبہ جنابِ عباس صبح آشور علماء نے لکھا ہے جیسے ہی صبح ہوئی جنابِ عباس آئے مولا حسین کے پاس کہ آقا مجھے اجازت دیجئے میں جنگ کے لئے جانا چاہتا ہوں تو مولا حسین نے کہا عباس آپ میری فوج کے سپاہ سالار ہے میری فوج کو کون سنبھا دے گا اگر آپ چلے جائیں گے جنابِ عباس رک گئے اتنے میں دیکھا کہ جنابِ حبیب کا لاشا آیا ہے جنابِ عباس نے کہا مولا یہ بزرگ لوگ ہیں کبھی حبیب کا لاشا آتا ہے کبھی مسلم نے اوسجا کا یہ بڑے بڑے اصحاب مارے جا رہے ہیں مولا مجھے اجازت دیں میں جا کے جنگ کرتا ہوں کہ نئی عباس آپ میری فوج کے سپاہ سالار ہیں ایک مرتبہ پھر کچھ لاشے آئے جنابِ عباس کے غیرت نے برداشت نہیں کیا جب زہر کے بعد کسی جوان کا لاشا آیا شاید اونو محمد کے لاشے آئے تو جنابِ عباس نے کہا مولا اب تو جنہیں گودوں میں پالا تھا وہ بھی مارے جا رہے ہیں مولا مجھے ایک مرتبہ اجازت دے دیجئے مولا مجھے اجازت دیں میں ان اشقیاء کو دیکھوں گا میں ان کا مقابلہ کروں گا کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپاہ سالار ہیں اب جنابِ عباس کے آنسو بہنے لگے کہا مولا وہ فوج کہا ہے جس کا میں سپاہ سالار ہو مولا کوئی نہیں رہا کہا نہیں عباس ابھی آپ رک جائیے اتنے میں جنابِ عباس ایک خیمے کے جیسے یہ پردہ لگا ہے نا خیمے کے پردے کے سامنے کھڑے تھے تو اندر وہ والا خیمہ تھا جہاں مشکیزے رکھے تھے آپ نے دیکھا جب خالی مشکیزے ہوتے ہیں تو بچے ہلا ہلا کے دیکھتے ہیں شاید پانی رہ گیا ہو تو ایک بہت بڑے عالم نے لکھا کہ ایک بچی مشکیزہ ہلا کے دیکھ رہی تھی شاید پانی رہ گیا ہو اور مشکیزہ تھنڈا مشکیزہ کبھی پیشانی پہ لگا چی تھی کبھی گردن پہ کبھی لبوں پہ شاید تھندک محسوس ہو جائے غازی عباس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا فوراں پوچھا بی بی کیا بات ہے کہ چچا مجھے بہت پیاس لگی ہے مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی جناب عباس نے کہا بی بی یہ مشکیزہ لیجئے میرے ساتھ چلیں ذرا اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں جناب شکینہ نے کہا بابا چچا سے کہیں مجھے پانی لانے دیں اب میں یوں ہی کہوں گا نا کہ مولا نے کہا ہوگا اے عباس آپ ایشی سفارش لائے ہیں کہ میں رد نہیں کر سکتا عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے جناب عباس نے فورا ہاتھ میں علم لیا کاندھے پہ مشکیزہ رکھا سوار ہونا چاہتے تھے مولا حسین نے کہا عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے ویدا کر لیں جناب عباس اس خیمے کے باہر گئے جہاں جناب زینب تھی اندر نہیں گئے باہر سے کھڑے کھڑے کہا کہا بی بی میں خدا حافظ کرنے آیا تھا بی بی الویدا میں پانی لینے جا رہا ہوں جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا کہا بھئی عباس ذرا خیمے میں آ جاؤ اگر دیکھ سکے تو میرے جب دیکھئے گا جناب عباس بڑے قداور چھے بی بی نے ہاتھ بڑھائے جناب عباس تھی گلے میں باہر ڈالے جیسے ہی گلے میں باہر ڈالی جناب عباس کے آنسو بہنے لگے کہا عباس جب میں پہلی مطبع کوفے آئی تھی نا بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب آپ کو اسی شہر میں قیدی بنا کے لائے جائے گا کہا عباس مجھے پورا یقین تھا ایسا ہوگا کیونکہ بابا نے کہا ہے لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے میرا عباس جیسا بھائی ہے لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی خدا حافظ بھائیہ مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا جناب عباس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا تیزی سے آنسو بہنے لگے ساتھ کیے فوراں خیمے سے باہر آ گئے جب جناب عباس گئے نا تو جناب زینب نے سب بی بیوں کو دیکھا اور ایک مرتبہ رو کے کہا بی بیو میں پردے کی زمانت واپس لیتی ہوں میرا بھائی چلا گیا عجرکم اللہ کوئی رونے میں وہ خلنا کرے آج سینے پہ ہاتھ مار کے مولا کو پرسا دیجئے گا ہائے مولا غازی عباس عجرکم اللہ عجرکم اللہ بس بھی میرے ساتھ چلیں پانچ سے ساتھ میرے دس منٹ کی زحمت دوں گا ایک مرتبہ جناب عباس چلے ایک چھوٹی سی بی بی نے کہا بچوں وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے ابھی چچا پانی لے کے آئیں گے میں اپنے ہاتھوں سے تم سب کو پھلاوں گے اب جب بچوں کو امید بدھی تو ہر بچے نے ہاتھ میں کوزا لے لیا بچے کوزے لیے خیمے کے در کے سامنے کھڑے تھے بڑی امید سے دیکھ رہے تھے وہ علم جا رہا ہے اتنے میں علم نشیب میں اترا بچوں نے پوچھا بی بی یہ علم کہا گیا جناب سکینہ نے کہا میرے چچا فرات میں اترے ہیں فرات میں اترے ہیں جیسے جناب عباس نے اپنی سواری کو فرات میں اتارا نا تو مرہم کاشین ایک جملہ لکھا ہے کہتے ہیں کہ جناب عباس نے اپنے زلجنہ سے کہا اشرب الماہ تو پانی پی لے میں کہتا ہوں مولا آپ کو سلام آپ کی سواری کو بھی سلاؤ آپ کی سواری کو بھی بتا تھا سکینہ پیاسی ہے عجرکمل اللہ زلجنہ جانور ہے لیکن سر ہلا دیا پانی نہیں پیا جناب عباس نے مشکیزے میں پانی بھرا جب میں اور آپ پانی کے اندر دیکھتے ہیں نا ہمیں اپنی صورت نظر آتی ہے لیکن جناب عباس پانی میں دیکھ رہے تھے انہیں جناب سکینہ کی صورت نظر آ رہی تھے بار بار کہتے ہوں گے سکینہ بی بی تھوڑا اور انتظار کر لیں بس میں جناب عباس نے مشکیزے میں پانی بھرا مشکیزہ کاندھے پہ رکھا ایک مرتبہ علم ہاتھ میں لیا جب جا رہے تھے نا فرات پہ تو چار ہزار تیر اندازوں نے راستہ روکا تھا تلوار چلانے والے غور نیزہ باز اور چار ہزار صرف تیر انداز سے جیسے ہی میدان میں اترے سب بھاگنے لگے جیسے شیر کے آنے پہ بکریاں بھاگ کی ہیں ابھی بچے دیکھ رہے ہیں جیسے ہی علم دوبارہ نشیب سے نکلا اور اُبھرنے لگا بچوں نے پوچھا اب کیا ہو رہا ہے جناب سکینہ نے کہا یہ میرے چچا فرات سے پانی لے کے آ رہا ہے اب سب میری طرف دیکھئے گا جیسے ہی علم آگے بھنے لگا بچوں کی امیدیں بھنے لگیں بس بھئی پانی آ رہا ہے یہ علم نہیں آ رہا پانی آ رہا ہے اتنے میں علم لڑکھڑانے لگا علم کو لڑکھڑاتا دیکھا بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ایک چھوٹی سی بی بی نے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو بچوں نے کوزے زمین پہ رکھے بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے کہا بچوں میں دعا کروں گی تم آمین کہنا بی بی نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگارہ میرے چچا کی خیر ہو وہاں ایک ملعون نے چھک کے وار کیا جناب عباس کا دائیں بازو کلم ہو گئے جناب عباس نے بائیں بازو سے مشکیزے کو پکڑا علم کو پکڑا کسی دوسرے ملعون نے پیچھے سے چھپ کے وار کیا بائیں بازو کلم ہو گیا اگر دیکھ سکے تو دیکھئے گا جناب عباس نے اپنے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑا جب کوئی دعا مانگنا چاہتا ہے تو ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور جس کے بازو کٹ گئے ہوں وہ کیسے دعا مانگے جناب عباس نے نگاہیں اٹھائی کہ پروردگارہ یہ پانی ایک ملعون نے تیر رکھا کمان میں تیر چلایا تیر مشکیزے میں پیوس ہوا سارا پانی بہ گیا جب پانی بہ گیا جناب عباس رک گئے کہ اب میں خیموں میں نہیں جاؤں گا اب جب بازو بھی نہیں مشکیزے سے سارا پانی بہ گیا لوگ قریب سے آکے تیر مارنے لگے ایک ملعون نے تیر چلایا جناب عباس کی آنکھ میں لگا جب تیر لگا جناب عباس نے پہلی مرتبہ کہا مولا میری مدد کو آئیے عجرکم اللہ عجرکم اللہ میں بھی تمام نہیں کروں گا بس بے ایک مرتبہ جناب سید شہدہ بڑی تیزی سے آگے بڑھے سن لیجئے میرا ہاتھ چڑھ کے کہتا ہوں میرا وعدہ ہے اگر گھر جا کے بھی یاد کریں گے تو رونا ضرور آئے گا جناب عباس بڑے مظلوم ہیں ایک مرتبہ مولا حسین پہ چلے جیسے ہی آگے بڑھنے لگے نا زلجنہ رک گیا مولا زلجنہ سے اترے زمین پہ ایک بازو پڑا تھا مولا نے ہاتھ اٹھایا کہ یہ میرے بھائی کا بازو ہے آگے بڑھے دوسرا بازو ملا ایک مرتبہ جناب عباس کے پاس پہنچے سر کو اٹھا کے زانو پہ رکھا مولا نے سر اتارا مولا حسین نے پھر سر اٹھایا جب تیسری مرتبہ سر کو دوبارہ اپنے زانو پہ رکھا تو پوچھا عباس بہچانا نہیں میں حسین ہوں کہ مولا میں نے بہچان لیا تھا کہ عباس پھر بار بار سر کیوں اتارتے ہو کہ مولا میرا سر تو آپ کے زانو پہ ہے لیکن جب آپ گریں گے عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ بس بھئی ایک مرتبہ جناب عباس نے ایک جملہ کہا کہ مولا مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں دنیا میں آیا نا میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی مولا میری ایک آنکھ میں خون بھرا ہے دوسری میں تیر لگا ہے مولا میری آنکھ سے خون صاف کر دیں میں آپ کی زیارت کر لوں مولا حسین نے ابا کا دامن اٹھایا جیسے ہی آنکھ پہ رکھا نا خون صاف کیا تو مولا عباس نے روک ایک جملہ کہا کہا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی میری ماں نے کہا تھا حسین کو کبھی کام نہ کہنا مولا میں کبھی نہ کہتا خون صاف کر دیں مولا میں کبھی نہ کہتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے مولا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے میں کبھی زحمت نہ دیتا ایک مرتبہ مولا عباس کا علم لیا مولا حسین نے جب جانے لگے نا تو کہا مولا میرا آخری وسیعت ہے کہا عباس میرا بھائیہ کیا وسیعت ہے کہا مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا کہا عباس میں سارے لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا بس بھائی میں نے تمام کر دیا آخری جملہ سن لیجئے جب ایک مرتبہ اسیروں کا قافلہ رہائی پا کے مدینہ واپس گیا تو وہاں پہ ایک بی بی جھی نام ام البنین ہے بشیر ابن جزلم جیسے ہی ممبر پہ آیا اس نے کہا مدینہ نے کہا اب یہ مدینہ نہیں رہا مسلمانوں نے خود ہی اپنے نبی کا نواسہ مار دیا حسین مارے گئے جب کہا نا حسین مارے گئے مدینہ کی مسجد کے ساتھ والا گھر جناب ام البنین کا ہے مولا علی کا سب بی بی ام البنین وہاں رہ چیچی بی بی کے پوتے پاس سے جناب فضل کہا فضل مجھے فوراں مسجد نبوی لے چل بی بی کی آنکھوں میں سفید موتیاں اتر آیا تھا سر پہ برقہ لیا ہاتھ میں اصحا لیا فوراں مسجد نبوی میں آئی ایک سوال کہ بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا بشیر نے کہا بی بی آپ کو نہیں پتا نوازہ رسول حسین مارا گیا زہرہ کے دل کا چین حسین مارا گیا علی کا لال حسین مارا گیا جناب ام البنین نے ایک مرتبہ رو کے کہا میں کیسے مان لوں ابباس کے ہوتے میں حسین مارا گیا بشیر نے کہا نئی بی بی بشیر کو نہیں پتا یہ بی بی کون ہے کہا نئی بی بی آپ نے غلط سنا پہلے ابباس مارے گئے چھے بعد میں حسین مارے گئے بی بی نے کہا میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا کہا نئی بی بی جب ابباس کے سر میں گرد لگا نا وہ گھوڑے کی زین میں سمجھ نہیں سکے جناب ام البنینے کا بشیر تو ابباس کو جانتا نہیں ہوگا بشیر میں ابباس کی ماں ہوں بشیر ابباس دو انگلیوں سے گرد زمین پہ پھیکتا تھا بشیر ابباس دو انگلیوں سے گرد زمین پہ پھیک دیا کرتا تھا میں نہیں مان سکتی ابباس گرد کا وار نہیں روک سکا کہا بی بی جب ابباس کے سر میں گرد لگا ابباس کے بازو نہیں تھے جناب ام البنین گر گئی ماتم کرنے لگی وہاں ابباس آ ہائے ابباس وہاں اببار ماتم حسائج ماتم حسائل وہاں ابباس موسیقی